تیرے کو چوڑی کرتے ہیں نہیں تھی چوڑی کرتے بعد میرے کو تیٹیلنل پروف نے ہر شہر میں سامنے لہم مشہور ٹکٹاکر کی ویڈیو وائرل ہوئی پاکستان کا ٹرینڈ بنا کچھوں نے دیکھی کچھ نے نہیں دیکھی کچھ نے ڈھونڈی اور دیکھی اور یہ سنسلہ پھر جاری رہا آج تھی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں یہ پروڈکشن دینے والی ہوں کہ آگ کیا ہونے والا ہے میں آپ لوگوں کو ایک ایویڈنس دینے والی ہوں اور آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہ ویڈیو کس نے لیک کی ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ پروڈکشن کی بات کرتے ہیں پروڈکشن میں یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ایسا گند چلے گا کہ جن کپلز کی ویڈیو لیک ہوئی ہیں ان کے باقے میں کیونکہ یہ معاملہ ایسے تھپنے والا نہیں ہے اور اب وہ لڑکا بھی سامنے آگیا ہے جس نے کہا ہے کہ جنابے والا چوبیس کینٹے کے اندر میں آپ لوگوں کو ثبوت بھی دوں گا اور کہتا ہے کہ میں چوبیس کینٹے کے بعد ایک بار بھی سوشل میڈیا پر آؤں گا اور سارے پروف اور ڈیٹیل لاکر آپ کو دکھاؤں گا اور ایف آئی آر بھی درج کرواؤں گا اور سب کو بتاؤں گا کہ جس لڑکی نے یہ ویڈیو وائرل کی ہیں اور دوسری بات کہ یہ ویڈیو کس نے لے کی ہیں آئیں آپ لوگوں کو میں ذرا ایک ایمیج دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے یہ بلائر پکچر ہے میں آپ لوگوں کو بلائر پکچر دکھا رہی ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لڑکی نے کھلا گلہ پہنا ہوا ہے اور اس کے گلے پر چوٹ لگی ہوئی ہے اور اس نے اپنے گلے پر خود چوٹ لگوا کر اور اس لڑکے کو ویڈیو سینڈ کی ہیں اور اس کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ دیئے دیکھو کہ میرا کیا حال ہے یہ مطالبہ ہم آپ کے ساتھ بات میں ڈسکس کرتے ہیں آپ دوسری طرف آ جاتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جس ویڈیو میں یہ لڑکی ہوتھ بتا رہی ہے کہ یہ ویڈیو میری نہیں ہے تو اگر اس ویڈیو میں بھی آپ لوگ ذرا گور کریں تو اس لڑکی نے یہاں پر بھی اپنے گلے کے اوپر کٹ لگا رکھا ہے تو اس کے گلے میں بینڈج لگی ہوئی ہے ایک طرف تو ہم یہ نہیں ثابت کر سکے یہاں پر ہم لوگ جج نہیں کر سکے کہ یہ اس لڑکی کی پکچر ہے کیونکہ یہ پکچر بلار ہے لیکن جہاں پر اس لڑکی نے بیان ریکارڈ کروایا ہے وہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لڑکی کے گلے کے اوپر بینڈج لگے ہوئے ہیں اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے اور یہ ویڈیو انہی ویڈیوز کے ساتھ گردش کر رہی ہیں جہاں پر ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جہاں پر یہ محترمہ اپنا بیان ریکارڈ کروا رہی ہیں کہ یہ میری ویڈیو نہیں ہے وہاں پر بھی ان کے گلے کے اوپر کاٹ لگا ہوا ہے تو اس ویڈیو سے ہمیں یہ صاف پتہ چل سکتا ہے کہ ویڈیو لیک اس لڑکی نے ہود کی ہے ویڈیو لیک کرنے والی یہ ہود لڑکی ہے اور تیسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ معاملہ شروع کیوں ہوتے ہیں اور کہاں سے ہوتے ہیں کہ یہ سنسلہ شروع ایسے ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی مشہور ٹک ٹاکر ہیں جو لائف پیٹھتی ہیں ظاہر سے بات ہے میں سب کو محاطب نہیں کر رہی کہ جب ٹک ٹاک کے اوپر لائف پیٹھو تو وہاں پر گفٹنگ ہوتی ہے فار ایک سیمپ کہ وہاں پر ایک جو گفٹ ملتا ہے اس کی قیمت ایک لاکھ روپیہ ہوتی ہے تو اس لڑکی کو ساٹھ سے ستر ہزار مصور ہوتے ہیں باقی ٹک ٹاک پیسے رکھتا ہے کہ وہ لڑکا اتنا ہی حلال کا کماتا ہے کہ وہ ایک بار میں دس شیر مار دیتا ہے لڑکی بھی اپنا ساتھ آٹھ لاکھ روپیہ کما لیتی ہے اور لڑکا بھی اپنا دس لاکھ روپیہ گوا دیتا ہے تو بس بات ہتم ہو گئے یہ کونس فرنس ہوتے ہیں یہ متاثر کرنے کا نیا طریقہ ہے پرانے زمانے میں توافوں کے ایک اٹھے ہوا کرتے تھے تو وہاں پر نواب سا بان کر جاتے تھے اور ان پر پیسوں کی بارش کرتے تھے اور جو تواف ہوتی تھی وہ ان سے انپریس ہو جاتی تھی آج کال کے دور میں اس کو اسی لیے انسیٹیوٹ پروڈکشن کا اڈا کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بھی وہی تماشا ہو رہا ہوتا ہے وہی مجرہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر آ کر ڈیجیٹل کرنسی لٹائی جاتی ہے اور اسی وجہ سے ہوتین ان سے انپریس ہو جاتی ہیں اور ان کے ساتھ ان باکس میں آ کر پرسنل میسیج کرنے لگ جاتی ہیں اور پھر ان باکس سے بات دور سب پر آ جاتی ہے پھر وہاں پر کال ہوتی وہ شخص ان کو کوئی تعلیم دینے آیا تو نہیں ہوتا وہ ان سے ویڈیو اور فوٹوں کی مطالبات کرتا اور ان کے مطالبات جتنے جتنے پورے ہو جاتے ہیں ان کو تنے تنے پیسے ملتے جاتے ہیں اور پھر وہ آپس میں ملتے ہیں پھر بعد ہوتل تک جاتی اس کے بعد وہ تو چیڑیا ہے تو اس نے ایک ساتھ پر تو بیٹھنا نہیں اس نے آگے بھی جانا ہے اور لوگوں سے بھی ملنا ہے تو پھر یہ پروزیسف ہو جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ ہم نے بھی شیئر مارے ہیں اوروں نے بھی بڑے شیئر مارنے ہیں کہ یہاں سے ان دونوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں پھر ویڈیوز یہاں سے وائرل ہوتی ہیں تو پھر ہم نے جو اس بات کی تحقیقات کی ہے اس سے ہم میں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم لوگ ایکسپوس نہ ہو جائیں تو پھر یہاں پڑھا کر ہماری بھی اکل تانگ رہے گی کہ لڑکی خود تھی ویڈیو وائرل کر رہی ہے تو پھر یہاں پر یہ ثابت ہوا کہ مظلوم لڑکی نہیں لڑکا ہے تو آپ کی کیا رائے ہیں اپنی قیمتی ہے اگر اساتھ ضرور کاردیجے کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ